جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ تحریک یہ صرف روز والا بار کی حد تک نہیں ہے یہ تحریک گجرانوالا میں ہے فیصلہ باد میں ہے جنگ میں ہے لاہور میں ہے اور بھوکلا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو ان کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کے اور پڑھایا ہے کہ سوسائیٹی میں لا قانونیت اتنی ہے کہ یہاں پہ دس ہزار میں بیس ہزار میں آپ کو قرائے کے قاتل مل جاتے ہیں لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بھوکلا الیکشن میں آج سے دو سال قبر سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز کی جو تحریک چلی تھی جس کو پنجاب بار ایسوسییشن بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ جو وکلا پیسے کے زور پر اپنا پیسہ خرچ کر کے الیکشن جیت لیتے ہیں اور اپنے دوسرے جو وکلا کے مسائل ہوتے ہیں ان پر توجہ نہیں ڈالتے اور اسی طرح سال گزر جاتا ہے اس تحریک کے جو بانی تھے وہ فیروز والا بار ایسوسییشن کے دو ہزار بائیس اور تیس کے اس وقت امیدوار برائے صدر ہیں جن کا الیکشن ہفتے والے دن یعنی آٹھ جنوری کو ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر آپ کے جو سی نو ٹو الیکشن ایکسپینسز کی جو تحریک تھی جس نے زور پکڑا جس کو پورے پنجاب میں پھیل گئی تو اس وقت آپ اسی منشور پر سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز کے پینل پہ آپ فیروز والا بار ایسوسییشن کے بطور امیدوار برائے صدر ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وکلا برادری آپ کو اس تحریک پر اس دفعہ ووٹ ڈالے گی آپ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ تحریک یہ صرف فیروز والا بار کی حد تک نہیں ہے یہ تحریک گجرانوالا میں ہے فیصلہ باد میں ہے جنگ میں ہے لاہور میں ہے اور چونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ بھوکلا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو ان کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کے اور پڑھایا ہے اور they are not actually the lords type of people جیسا کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ lords کا پرفیشن ہے یہ اکثریت lower middle class سے ہے اور یہ ساری کی ساری اکثریت جو ہے یہ election نہیں لڑ سکتی کیونکہ election بہت مہنگا ہے ہم نے دیکھا آپ بھی بلکہ observe کرتے ہیں کہ society میں لا قانونیت اتنی ہے کہ یہاں پہ دس ہزار میں بیس ہزار میں آپ کو قرائے کے قاتل مل جاتے ہیں لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ایک سینئر وکیل صاحب قتل ہوئے برویز اختر چیمہ ایڈوکیٹ چند سال قبل تو ان کے قرائے کے قاتل نے دس ہزار روپے لیا ہوا تھا تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو پچاس لاکھ اور کروڑ روپے لگا کے عہدے دار بن رہا ہے وہ انصاف کا کتنا قتل عام کرتا ہوگا اور ہم تو اس کو روز بھگتے ہیں عدالتیں ایک طرح سے سلاٹر ہاؤس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ انصاف زبا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ سی نوٹو الیکشن ایکسپینسز مومنٹس چونکہ آپ پرچونٹیز پیدا کرنے پہ یقین رکھتی ہے اس لیے اس کی قبولیت اور مقبولیت پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں بھی ہے جہاں جہاں پہ ہمارے دوست ہیں سر آج سے دو سال قبل آپ نے سی نوٹو الیکشن ایکسپینسز کی جو تحریک چلائی تھی آپ سے یہ ہمارا سوال ہے کہ آپ کو وقلہ تنظیم میں کیونکہ ظاہر پچھلے دنوں میں یہی کیس آتے تھے کہ جالی وکیل ہیں جالی ان کی سنتیں ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو کیا ایسے تھریڈ آئے ہیں پنجاب یعنی پورے پنجاب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے دیکھیں یہ علمیہ ہے ہمارا اور یہ اس طرح کے جالی لوگ تب آتے ہیں جب برسر اقتدار لوگ مقدر لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی کچھ ہمارے لیڈر کچھ الیکٹیڈ میمبران پنجاب بر کونسلے سے موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف جالی وکلا پیدا کیے بلکہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں تو ہم فروز والا بار کے چونکہ یہاں پہ پر پریکٹس کرتے ہیں اور دوستوں سے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جس جس بار میں وہ بیٹھے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس بات کو آگے لے کے چلیں تو فروز والا بار سے انشاءاللہ ہم جالی وکلا کا خاتمہ کریں گے ہم ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کرنے جا رہے ہیں کہ تمام وکلا کی جو ہیں اسناد ان کو چیک کیا جائے سر تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ پورے پنجاب میں جو سب سے زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے وہ تحصیل فروز والا کے علاقے میں ہوتی ہے خاص کر جیسے نارنگ منڈی ہے یا یہ پورے تحصیل ہے تو یہ شروع سے اتار آ رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی تو آپ نے اسی فروز والا بار میں یہ نوٹو الیکشن ایکسپینسز تحریک چلائی ہے کہ جو پہلے وکلا جو عہدہ دار بنتے تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ داس ہزار بیس ہزار رپیہ لے کے وہ یعنی کہ یہ غلط کام کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو تحریک چلائی ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے اور آپ کا جو یعنی کہ ینگ لائر وکلا ہے ان کے حوالے میں آپ کا کیا میسج ہے اچھا یہ ایک تو دس بیس ہزار رپیہ کی بات نہیں ہے جو لاکھوں لگاتا ہے وہ کروڑوں کماتا ہے اور ایک ہی ٹاؤن میں سے اگر آپ کسی کو سٹے لے دیں ٹاؤن کو کہ آپ اس کا سال نکلوا دیں تو وہاں سے یہ ایک ہی کیس سے کروڑوں رپیہ یہ لوگ کما لیتے ہیں اور بلکہ یہ پیسہ کمانے کے شوق میں جو ججز کرپشن کرتے ہیں جو بینچ کرپشن کرتا ہے وہ کالک بھی ساری بار کے موں پہ مل دیتے ہیں جو ینگ لائر ہیں آپ کے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کی میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت جو کمپین ہیں وہ اروج پارے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اور سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز کے پینل سے پورے پنجاب میں ینگ بکلا کے لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بار اسوسییشن فیروز والا ذمہ داری لے کہ اس بار میں جو ہمارا میمبر بن گیا ہے اس کو ایکولی سٹیک ہولڈر سمجھا جائے اور اس کو ایک وکیل بنانے کا اس کو سکھانے کا پروسس بار کی ذمہ داری ہو وہ اپنے سینئر سے تو سیکھے گئی جس حد تک وہ سیکھے گا مطلب سیکھنے کا اگلا کے درمیان عمل یہ ہے کہ ینگ لائر کو اپنی آپزرویشن سے سیکھنا ہوتا ہے اس کو بقاعدہ ٹیچر کی طرح پہ ٹیچنگ یہاں پہ تو نہیں ہوتی لیکن بار میں ہم ایسی ورکشاپس جو ہفتہ بار ہوں جو روزانہ کی بنیادوں پر ہوں تو ہم بار کو بہت اچھے وکیل دیں گے ان کی ایڈیوکیشن کر کے اور باقی سیاسی حوالے سے تو ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں سب کے لیے ہموار مدان ہوگا اور فری اینڈ فیر الیکشن تب ہی ممکن ہے جب بار کا ہر ایک میمبر الیکشن کنٹیسٹ کر سکے سر پنجاب بار اسوسییشن نے اس دفعہ کچھ بار اسوسییشنوں میں بائیو میٹرک کا سسٹم چلایا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بار میں بھی بائیو میٹرک آ گیا ہے اور اس وقت جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف ہوں گے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جی بادیو نظر میں بائیو میٹرک سسٹم بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں جو ہیں آپ ایک تو یہ ہے کہ کاؤنٹنگ کی جو گلتی ہے داندلی وہ نہیں رہتی لیکن یہ ہے کہ اس کے جو امکانات ہیں جو خدشات ہیں کہ جو جب آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اس فیڈنگ میں ہی اگر آپ جالی وکلا کو لے آتے ہیں تو پھر وہ پروسس رک نہیں پاتا تو اس میں ہم اس کو خوشائند ہی کہتے ہیں لیکن اس میں ہمارے کچھ تحفظات ہیں کیونکہ وکلا کے اندر پاکستان بار کانسل جیسے سپریم ادارے تک دڑے بندی موجود ہے اور ایک دڑا دوسرے کو شکست دینے کے لیے ہر فاؤل پلے کرنے کے لیے تیار ہے حالانکہ وکلا میں یہ ایک پڑی لیکی سوائیٹی ہے یہاں پہ ایک میرٹ کی بات کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ دڑے بندی کی وجہ سے بائیومیٹرک میں بھی ہمیں کچھ تحفظات آپ نے کچھ پوسٹر بانٹے تھے یہاں پہ فری فیر الیکشن میں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے فری فیر الیکشن کے حوالے سے ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ چیمبر بہت کم ہیں وکلا اپنی ازادہ رائے دے نہیں پاتے اور جو یہاں پہ جو دڑے موجود تھے پہلے سے وہ دڑے ایسے ہیں کہ وہ اور مزید چیمبر بننے نہیں دیتے اس لیے بننے نہیں دیتے کہ یہ وہ اگر یہاں پہ کوئی ڈیڑھ دو سو چیمبر ہے تو یہ سولہ سترہ سو وکلا کو کنٹرول کرتے ہیں ان چیمبرز میں بیٹھ کے ان کی رائے کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی سیاست اسی طرح سے ہے تو وہ پمفلٹ میں ہم نے ینگ وکلا کو کہا کہ اگر آپ چیمبرز چاہتے ہیں آپ کچھ ازادیاں چاہتے ہیں آپ اپنے رائٹس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں آپ شہریوں کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اچھی سیاست کرنی ہوگی ایشیوز پہ سیاست کرنی ہوگی اور ایسی سیاست کرنی ہوگی جو آپ پرچونٹیز پیدا کرے سب کے لیے برابر عام انتخابات ہوں یا وکلا کے انتخابات ہوں یا کسی بھی کمیونٹیزم کے انتخابات ہوں تو وہاں پہ برادری عزم کو بہت زیادہ مقبولیت دی جاتی ہے تو کہ آپ کے فروز والا بار اسوسییشن میں بھی جو دوسرے گروپ جو دوسرے دھڑے آپ کے یعنی کے اپوزیٹ ہیں کیا وہ بھی برادری عزم پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے برادری عزم ہے ایک جب الیکشن آتا ہے تو ایک خاص قسم کا محول کر دیا جاتا ہے نا لوگوں سے ورگلا پسلا کے نوجوانوں سے ان کا ووٹ لینے کے لیے ورنہ آپ دیکھیں برادری عزم کی کوئی حقیقی بنیادیں نہیں ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی جٹ وکیل نے آرائین کلائنٹ کو انکار کیا ہو کہ میں نے تمہارا کیس نہیں لڑنا کبھی کسی سید نے وکیل نے انکار کیا ہو کہ میں نے راج پوت جج کے سامنے پیچ نہیں ہونا یا آرائیوں نے کہیں مطالبہ کیا ہو کہ ہمارے ٹائلٹ علیدہ بنائے جائیں یا باقی دیگر قوموں نے کہا ہو کہ ہمارے حضرت علیدہ بنائے جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حقیقت میں یہ برادری عزم بلکل ایک غلط چیز ہے لیکن اس کو سیاسی ایک محول بنا کے سیاست کے انڈ پہ آکے کمیونٹی کو تقسیم کرنے کے لیے اصل میں تو آپ دیکھیں سارے وہ کلاب آئی ہیں جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہے وہ ایک برادری سے ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کمیونٹی کو مزید تقسیم کرنا ہمارے معاشرے کے لیے ایک نقصان دے چیز ہے تو یہ اس کو تقسیم کرتے ہیں ہیلے بہانوں سے اپنی اپنے سیاسی فائدہ لینے کے لیے تو ہم تو اس کی برپور مضمت کرتے ہیں ایسے تمام دوستوں کی جو برادری ازم کی بنیاد پہ ووٹ مانگتے ہیں یا جو برادری ازم کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں کیا اللہ نے کہیں ایسا لکھا ہے کہ میں نے ساری اکل کسی ایک برادری کو دے دی ہے یا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر پچھلے سال یہاں پہ الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس میں گڑ بڑ ہو گئی تھی جس کے بعد یہاں سے جو دھڑے تھے فروز والا بار اس انہوں نے پنجاب بار کونسل کو اپلیکشن بھی دی تھی لیکن کچھ بھی نہیں بنا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے ابھی ہفتے کو اس میں بھی کوئی ایسا سیچویشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پچھلی دفعہ یہاں پہ الیکشن ہو نہیں پایا نو جنوری کو یہاں پہ الیکشن منقض ہونا تھے پولنگ ڈے تھا لیکن صبح ہی صبح یہاں پہ ووٹر لسٹ پہ ایک بینیفٹ سے کوئی گریٹیفکیشن لے کر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ ایک دڑا جو ہے وہ جیت گیا ہے اس نوٹیفکیشن کو پھر ہم نے چیلنج کیا لیکن وہ پاکستان بار کاؤنسل نے اس کا فیصلہ ہی نہیں کیا وہ ایسے پینڈنگ کی پینڈنگ پڑی رہی ہمارے بکلا کے ادارے بھی دراصل جس طرح بیوروکریسی ہے بیوروکریسی کو لوگ یہاں پہ آئیڈیالائز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہر ایک جاتا ہے کہ میرا بچہ سی ایسے کر کے تو سیکٹری لگ جائے تو یہ سارے مرہوب ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اب ہمارے ادارے میں بھی جو پنجاب بار کاؤنسل ہے یا پاکستان بار کاؤنسل ہے اس میں بیوروکریٹک کلچر وہ آ رہا ہے کہ جو کام پڑا ہے وہ پڑا ہی ہوا ہے اس پہ کسی نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا تو کچھ یہ تھا کہ پاکستان بار کاؤنسل نے اپنے دڑے کی وجہ سے بھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا سکریہ سارے سی نو ٹو الیکشن ایکسپینسیز کے بانی کی آپ نے باتیں سنی فیروز والا بار اسوسییشن میں آٹھ جنوری بروز ہفتہ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سی نو ٹو الیکشن ایکسپینسیز کے بانی کو اس دفعہ بر پور ہمیں تمام برادریوں کی حاصل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے والے دن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پا